اے حدیث پاک سنو ابن عباس رضی اللہ روایت کر دے اور امام حاکم لکھ دے حدیث حسن سیل آشرت مسلم وَلَمْ يُخرِ جَاؤ حیٹا امام زہبی بھی لکھلا مسلم فاقی مسلم دی شرطان دے مطابق ہے رسول اللہ نے فرمایا جو کہاں گالنی ہونی تھی ہنوی جنہی امانی ٹھیک کرنا اور جتھے جانا چلنا جا گئی اور پھر سنوں گا اس میں میدان حشر کہ کیا میں اعلان ہو رہا ہے اسے آراف چون کہ جائے تونیسی مندہ تکانہ لبلہ ہونے فَلَوْا عَنَّا رَضُ الْمِصَافَنَا بَعْنَا رُكْلِ عَرْمَقَام رَبْ گوائے حضی حدیث پاک کسے لے بارے پانچ نہیں آئی اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے آکیا کوئی بندہ حجرِ اسود اور مقام ابراہیم دے در میں آباد کرے پہلہ دے جگہ دیکھو مکہ اور حرم شریف وہ بھی ہے حجرِ اسود اور مقام ابراہیم دے در میں آباد کھڑا بھی فرمایا سافانا اِن آراجینا کھڑا رہا بے نا اینو چکیانے نیسا لینڈی کھڑی اینو بندہ حجر نہیں سافانا این برابر پیر کر کے کھڑا رہا عبادتی کرنا رہا فَسَلَّا رَسْحَامَا نمازان پڑھیاں تے روزے رکھی سُمَّ لَكَيَ اللَّهَوَ مُبْجُدُ اللَّهَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل اللہ مگر اگر اس طرح اللہ دے سامنے جا کے پیش ہویا کہ اللہ دے رسول دی آلنا تحضور دے کرانینا بغض رکھا بھی فرمایا جہنم تلا گیا نا ہو دے گھوزیاں کم دیتا دنا ہو دیا نبازانے کم دیتا ایدا میں کہا دفع ہو پیغمبر دے دل دے پکلے اللہ گری دیا تھی اور تُس ہی سوئے گیا پیشنے جن میں کہ پیغمبرِ خدا نے جو تارسلہ موقع آیا کہ دنیا نے دس رہما کہ میرے اہلے بیعت کون ہے وہ سے چار بند ہیں ان سے نال دے کون بند آئے گا انکار کر سکتا ہے کہ مبالدِ موقع دے کون سی چار نال فاطمہ نالسی علی نالسی حسن رسین نالسی اور اللہ دے رسول نے آکھا اللہم مہاولای آلی اے اللہ اے میرے اصل ہیں صدح حضور نے فرمایا کہ رکن دے اور مقام دے درمیان کوئی برابر کر کے پیر کھڑا نماز آن پڑھا رہے روزے رکھ دے رہے سم اللہ چاہے مگر مریعت رب کو گیا وہاں مبغز اللہ آل بیعت محمد رسول اللہ دی آردہ دشمن نکلے داخل آنی جہنم چلال اس تو اللہ دے بن دے اے تاریخ نہیں کہانیاں نہیں یہ دین دا مسئلہ کہ مومن مرنا چاہوں دے اللہ دے دربار پیش ہونا کہ آل محمدی محبہ لے کے جانا یہ نہیں جانا چاہوں نہیں جانا چاہوں دے تونی مرضی مقام دو میں ہے گے جنت بھی ہے گی یہ جہنمیں بھی ہے گا بزر جانا چاہوں دے شوق پورا کرو مگر لا دے رسول اللہ دے پوچھ رو تو انو آمین اچھی کہنے لیے رفاہ جہن کرنے سینے تے حسابنے لیے حدیثان بس لیا کہ باپ بڑے فضائے لے بخاری شریف جہنم چٹاب ہے جنے لے نئی چپچر بکھ رہا ہے کہ رسول اللہ دے خاندان بچی جڑتے پیغمبر خدانوں کو مرضیودت کہہ دے کہنیا نے کیا بھی ہے کہ نبی پاک نے نواز سے ہون پاروں شانہ بیان کیا کتاب آئی لیکھتا حرامی آئی کہ نبی نہیں جائے دو تیسی اس طاق دے ہم دے رہ اے ملون ہو چکے بلکنے دے خدا دی لارت ہو چکی انہ دے موک کارے اللہ دے رسول اللہ پنجویں جل کہ دے کہ اللہ مہربانی صاحب صحیح حدیثیں وکریوں کیتے ہیں تحریم بغض احر البیت حیبنگی یہ ہے 233 صفح حدیث دا نمبر 2480 تحریم بغض احر البیت کہ رسول اللہ دے خانداننا بغض احر دشمنی حرام ہے چھوٹا جا جرمنی حرام اللہ دے رسول نے فرمایا اے دو بڑی قسم حضور نے کی کھانی اے دو بڑی قسم نے کھا کے توانونا جدے حد میری جان ہے ساڑے احل بیتنا کوئی بندہ بھی اگر بغض کرو گا اللہ دو دخل آخر کرو خدا نے اوز یا نیٹی ہیں کوئی نہیں منی ہیں 2488 صحیح علیہ شرک مسلم قلطبہ محقال محقال ابو سید خضری تو دو موقع چاہے امام حاکم ہی لے آئے اور ابن حدبان ہی لے رسول اللہ دی آل دی محبت بلکل ایسا کوئی مسئلہ نہیں بہتا ہے بوضو الماضی گل ہے بنیا جاتی صحیح مسلم سے باب اور ایمان میں اندر بکھرا باب ہے کرینا محبت ایمان اور علینا بہت منابت اور حضرت چلیر نے اعلان کیتا کہ نبی امی کا مرنا باب آئے اللہ تا سچا فہمبر میں دس کیا سی بیالی بیالے ساتھی ہیں جو فرق کرنا ہے اب کون مومن ہے تو کڑے منافق ہے تو فرق یہ لا یو بذکا اللہ منافق پیرنا بوضو ہی رکھیں گے جڑے منافق ورائی حبوکا اللہ مام ہے پیرنا محبت ہو ہی کرو گا اللہ حلال زیادہ اور مامن ہوگا باقی اور زیادہ یہی بیکھیا کہ لوگوں نے خون سے بھی خرابی ہوں گے اللہ تناہ دے تاریخ سے یہ دنیا ہوگا کہ جڑے علینا بوض رکھ دے انہوں نے نصب نہیں کرے ٹھیک نہیں کرے کتے نہ کتے حرام دوگی ہوئی ورنہ حلال دا پتر کر دی علینا دشمنی نہیں کردہ اس تو اللہ تا رسول اللہ علیہ السلام نے خورمائے جن نے ساڑے ناہ بوض کیتا ہے لہے بیتنا نمازان پڑھے پاہ مکہ جا کے جو مرضی کردہ رہے دہنم کی کان کوئی حال نہیں ہدا ہونا اللہ تا رسول اللہ علیہ السلام نے چار ہزار تن نمبر حدیث من سر رہوین ینظر اللہ علیہ السلام منہ الجنہ فال ینظر اللہ علیہ السلام بن علیہ یہ جلدہ ستری ہر قسم سالس کہ جو شخص سے پسند کردہ جو چوندہ جنہ شاکر کہ جنت دیکھ آدمی نویت دنیا تی بیخ روے کیا جنتی ہے فال ینظر اللہ علیہ السلام بن علیہ وہ حسین بن علیہ اللہ علیہ السلام نے نانا ہندیا پڑھا کردہ نانا جنہ تے پڑھا کردہ کنے نویتے دنیا جن نبیین دیکھ کافر مرے خدا دے بندوں حیاء کرو پیغمبر بور رہا اور دوس رہا کہ اگر چنگوں پسند دھنا کہ جنتی آدمی نویتھ ہیں تو حسین بن علیہ ستارہ سو بطی ستارہ سو تیتی ستارہ سو چوت انہ ساڑ یا تیتھے لمر بنی صاحب نے بیساں کیسی ہیں اس تو پھائی حسین ایسا اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے جو فرمایا اے صحیح اور جامع صحیح اور زیادہ تھی دوسری جل مان حبر حسنہ و حسینہ پہدہ حبان جیتے کوئی نبی ہے گا نا تو سی انہوں من دے جو من ہو جو آپ کیا کہ جن نے حسن اور حسینہ محبت کی انہیں میرے نا محبت کی و مان آب غادہم آفقت آب غادہم دے دے جل جینا نا تینا نا را دینا اللہ رسول نے آکھا میرے نا تینا اے نا نا کیوں نا میرے دشمنی کر رہا میرے بچے آنہ دشمن میرے دشمنی پانچ ہزار نو سو چرونجہ حدیث اور دس سو تیتی سبا مصند آمد بہتی اور مستثلی آنبی حرائرہ اس تو اللہ رسول نے جو ترشی کی تی ترشی آن دے پہلا تو یہ ایسا نا لوگانوں ظاہر کرنا کہ بندہ کسی کاملی تیار کیتا جنا مرشا للخلافہ اگر کوئی آدمی کسی نے اپنا نائب بناؤنی تیار کر رہا ترشیہ بھی کی ہے وہ ٹریننگ دے ہوگا وہ اپنی پرسی سے بٹھاؤ گا لوگانوں اپنی جاتے نمائندہ بنا کے گلسان جتے جو گا لوگانوں پسا چلتنا کہ اپنی جاتے تیار کر رہا اللہ رسول نے بیان کر رہا اپنی تیمیہ رنطلاللہ لکھ جائے رسول حسین کہ اے اس مانے بچے سے جہا دینا نہیں کیتا ہجرتے نہ نہیں کیتی کوئی اللہ دے رستے ہمارے نہیں خرش کرتے رسول اللہ نے چونک فرماتا کہ الحسنوں اور حسینوں سیدہ شباب اہل جنہ کہ حسن اور حسین جنہ دے جوانہ دے سردار قطل دیتا ہے امام حیران ہویا کہ کیلی شاید ہے تو دینا میں کچھ اجدہ کام نہیں سی کرنا مہاد اللہ غلطیاں کرنیاں سی چھوٹے سی کہا جنہ دے جوانہ دا سردار حضور کی جنہ آب منہ آکر پائی ٹھیک یا او سے حضور دیتا ہے مانے جنہ کوئی نہیں کیتا مگر حضور نے اللہ دیتے ہرم نا پتا مگروں قصر کردے نہیں او سے وہ کرنا جرا کرندہ کام ہونا کہ تو سارے انگری بار جانے نہ اوزو نکا او سے میدان چاہونا اور پھر اے ہی اونا بساری دنیا نے اکھنا نا کر نا کر بگروں نے اپنا کام کرنا اتنے بھی سیدہ بگر حضور نے اپنے اس رسالے لیا من شاف الیندر علیہ فمشہ دی نظیرون اللہ من ظنہ ان الحواس آل جرا چوندہ ہے کہ اس گرنو محروم کرے کہ رب دی محبتہ پھر نتیجہ کی ہم رب نہ محبت کروانے تیرے انتیان جنے پہنے من شاف الیندر علیہ فمشہ دی انہوں کہہ جو آجائے اور میری کبر سے حاضر ہو بھئے تاکہ انہوں پتا لگے کہ ان الحواس آل جنے خیال کیتا نا کہ اللہ جی محبتہ سوکھا جائے کام میں آ سوکھا نہیں یہ تو پائی دس بندے کوڑیاں دے سوار تیار ہو جانے ہیں نام داد ہونا تا ذکر ہے کیسے سرحامیوں ابن زیاد نے تیار کیتا اور عمر بن سواس نے آکیا کہ ابن زیاد دا حکم آیا میں نے انہوں لب نہاں تے کوش نہیں حسین دے قتل توباز مگر میرے دلوں تھنڈ تک پہنے ہیں کہ دس بندے تیار کر جڑے کوڑیاں تے سوار ہو کرنا کوڑے دوڑان اینوں لہے دے نام ایدہ پنجر چڑھنا چور چور کر دینا بوٹی جو میدان ہو گئے اور سارے نے اسے ترہ کی انہوں نے حرامی دسہ نے کم کی تا سیر کٹل گئے مدلاش مبارک رہے حال کر دیتا اللہ اللہ رسول جان دا سی جیدو اے بیڑے ہیں انہیں ہیں یہ بچیاں نے کم کرنا میں جنہ دے جوان اللہ سردار کر اور اسے متواتر حضیث لے من کر میں تعدہ نام کے خدا دے بندوں میدان چاہو حضیثاں دیکھو کوئی شرم کرو تسی ہور نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ نے بچیاں کی شان ہی بیان کرو کہ انہوں نے درجے اور شانہ کی ہے اللہ رسول اللہ علیہ السلام تو متواتر حضیثاں کوئی یہ نہیں دیکھ کر دے دس صحابہ کرام تو حضیث آئیے کہ اللہ رسول اللہ نے فرمایا حسن و الحسین سیدہ شباب اہل جنہ حسن و حسین لے جنہ دے جوانہ دے سردار ہے چھوٹا جائنا دے درجہ نہیں بہت بلانگ مقام لانے ہیں جنہ لوگ جنہ دانے سردار ہونے ہونے ہیں دس صحابہ اور امان دیکھ دے کہ جس طرح منابی نے کیا کہ حضیث دیرین ہے انہوں نے صحیح نہیں متواتر ازہ شاکشو بیالی گل کوئی نہیں رہ گی اللہ رسول اللہ نے صاف واضح اعلان فرمایا کہ میں جنہ دے جوانہ دے سردار